کوئی دل لگائے نا اس ناپاک لڑتی کے وجود کو ہاں بھی مت لگائیے گا کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو کیا ہوا ما پارا ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ہمیں اسے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے اور یہ چھپ چھپ کر گل کھلا رہی تھی اور الزام دوسروں پر لگا رہی تھی یہ کیا کہہ رہی ہے بڑی بیگرم صاحب میری بیٹی ایسی نہیں ہے ایسی ہی ہے تمہاری بیٹی لے کر جاؤ اسے اور پوچھو جا کر اسے کہ یہ تنہائی میں میرے بیٹے کے کمرے میں رات کیس پہر کیا کر رہی تھی آپ یہ بات بابی سے کیوں نہیں پوچھتی ہیں انہوں نے مجھے خود دیکھا دا گھر میں آتے ہوئے زہیل بھئیہ نے بلایا تھا مجھے انہوں نے دیکھا تھا آپ اپنی غلطی چھپا کر مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کیوں بابی میں نے آپ کا کیا بگا رہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بدنام کر رہا ہوں بلکل نہیں ماں پارا اگر یہ بات آج سب سے سامنے نہ کھلتی تو یہ بات میرے سینے میں ہی دفن ہو جاتی لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں سچائی نہیں چھپا سکتا آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی اپنے ارزاب چھپا گئے نہ کرو اپنے ارزاب چھپا لگتا ہے تمہیں بھی اپنی بچی پر ادبار نہیں ہے چھپوڑ بول رہے ہیں وہ لوگ بدنام کر رہے ہیں ہماری بچے کو سو جاؤ امم کیسے سو جاؤ میں تو کہہ رہی ہوں ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر کیا کرے کوئی تو دوا دے گا کچھ تو علاج کرے گا دیکھو کسی بے سود پڑھی اندر زنبت کا کوئی علاج نہیں ہوتا امم عزت واپس لانے کی کوئی دوا نہیں ہوتی موسیقی اب بس کر دو یہ معصومیت اور شرافت کا ڈراما بس کر دو بلکہ وقت نہیں ہمارے باس آہو بی بات سنو سلیل بھریا کیا کرے آپ ہاتھ چھوڑے سلیل بھریا ہاتھ چھوڑے وہی گھرام جو تم اپ ٹک راہیت کے ساتھ کر رہی تھی میں رائیت سے کیا رائیت سے ہاں کیا تو پھر تم کیا کر رہی تھی اس کے کمرے میں مجھے برگل آ رہی تھی مام نہیں امی جیے جھوڑ بول رہے آپ جھوڑ بول رہے ہیں بتائیں گو کہ آپ نے مجھے کمرے میں بلایا تھا یہ دیکھیں مام یہ دیکھیں نہیں بول رہا تم جھوڑ بول رہی ہو تمہیں کچھ واپس کرنا تھا تو مجھے کرتی سوہیل کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی یہ واپس کرنے نہیں آئی تھی مام اپنی قیمت بتانے آئی تھی جو کچھ اسے رائیت نے دیا ہے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہی کچھ میں بھی اسے دوں تو یہ میرے ساتھ بھی بتا نہیں کیا کیا مام میں کہہ بھی نہیں سکتا اگر یہ بات آج سب کے سامنے نہ کھلتی تو یہ بات میرے سینے میں ہی دفن ہو جاتا ہے لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں سچا ہی نہیں چھپا سکتا ہوں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی اپنے عذاب چھپا کے کجھے اگر ہو اوہ خدا یا سن میری فریاد بہتے ہوئے انسوں بھی ساتھ میرے کرے تجھے میں تو اپنی نظروں میں گر گیا ہوں رائیت سمجھ میں نہیں آتا ہجرا کو کیسے فیس کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جسے بہن سمجھ کر گودوں میں کھلایا جس کے لاد بچوں کی طرح ہس کر اٹھائے وہ مجھ سے ایسا تعلق بنانے کی بات کرے گی کیا یہ میری غلطی تھی رائیت کہ اس کی ہر خوشی کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا تم سے جھگڑا کیا اسے بچہ سمجھ کر اپنی بیوی کو باتیں سنائیں اور اس نے میرے ہی کرتار پر کینچڑ ہو جائیں یار سوہیل بھائی پلیز چپ ہو جائیں یار فگوٹ سکس چپ ہو جائیں وہ نیکلیس میں اس کی عزت بچانے کیلئے لائے تھا اور اس نے اس کا اتنا غلط مطلب لے لیا کونسا نیکلیس وہ ہی حاجرہ کا نیکلیس جو اس نے چڑھایا تھا وہاٹ لیکن سوہیل بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا گھر کا ماحول ٹھیک رکھنے کے لئے اور مہا پارے کی عزت بچانے کے لئے میں نے جھوٹ کہا تھا اور سوچا تھا کہ دوسرا نیکلیس لاکر اس سے دے دھوں گا اور اس سے سمجھاؤں گا کائندہ اسی حرکت نہ کرے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ چیزوں کو لے کر ایسی امیدیں لگا لے گی مجھ سے اور ایسے تعلق بنانے کی وہ ہر ماہ پارہ نے چرایا تھا کیا اس کو بے ذتی سے بچانا میری اتنی بڑی غلطی تھی رائے کیا وہ میری ہی عزت پر دبا لگا دے میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود کو خطب کرلوں رہا ہی حاجرہ مجھے شروع سے ہی کہتی تھی لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا موسیقی جلدی مو کھولو بس سویر کتنا کھلائیں گے موٹی ہو جاؤں گی میں تو ہو جاؤں موٹی ڈرٹی ہو موٹی ہونے سے تاکہ آپ میری طرف دیکھیں بھی نہیں پاگل ہو گئی تم چاہے جتنی بھی موٹی ہو جاؤں مجھے اتنی ہی اچھی لگو گی جتنی پہلی مرتبہ میں لگی تھی اچھا ٹھیک ہے میں خود کھا لوں نہیں بلکل نہیں اپنی حالت دیکھیں اتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو میں کھلا ہوں اور ویسے بھی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ہمیں ساتھ میں وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملی میرے پاس تو آپ کے لئے وقت ہی وقت ہے آپ بھی غائب رہتے ہیں اب یہ شکایت نہیں ہوگی تمہیں مجھ سے جب بھی بات کرنی ہونا بس ایک آواز دینا غلام حاضر ہو جائے گا غلام تو میں ہوں آپ کی آواز کی نہیں حاجرہ آج سے میرے دل کی ملکہ تم ہو تم نہیں جانتے آج تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے کیا ثابت کیا ہے کیا ثابت کیا ہے تم نے مجھے مان دیا ہے عزت دیا ہے اور میرا کردار ثابت کیا ہے نہیں جانتا تھا چاہے کوئی مجھ پر بھروسہ کرے یا نہ کرے لیکن تم میری بیوی مجھ پر ہمیشہ بھروسہ کرے گا اور تمہیں پتا ہے جس شوہر پر اس کی بیوی بھروسہ نہیں کرتی گا اس شوہر پر لانت ہے آپ پر تو ویسے بھی لانت ہی ہے صبح صبح کس کی کال آگئی بہت امپورٹنٹ کال ہے تم بریکفیسٹ فینش کرو آتا ہوں میں آپ پر بھروسہ کر دیتی سو ہی اگر میں نے خود اپنے کانوں سے نہ سنا ہویا لیکن مجھے مہپارہ اور رائت سے بدلہ لینا تھا اگر میں سچ بول دیتی تو مہپارہ یہاں سے کپ ہی نہ جاتی اور پھر میں آپ کا سچ بتا کر آپ کو چھوڑ کر کہاں جاتی ہوں میں نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا آپ کے گناہ پر پڑتہ ڈالا ہے موسیقی 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 کیا بات رہے سکینہ بڑے صاحب نے بلائیا ہے وہ درازوں اور سیف کے چابیاں منگوا رہے ہیں تم چلو میں آتا ہوں ٹھیک ہے ذرا جلدی آئیے گا انتظار کر رہے ہیں وہ رحمت فضل صاحب سے بات کرو نا تم ضرور سنیں گے تمہاری بات میرا پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اممہ کیا بات رہا ان کو پتھاؤ نا کہ غلطی تو ساری ان کی بیٹے کی سمجھیں گے تمہاری بات وہ خود ہی تو بیٹی بنا کر لے گئے تھے مجھے اپنی بیٹی کی سفائی کسی کو نہیں دینی میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا کیا کہہ رہے ہو رحمت تم یہ نوکری چھوڑ دوگے تو ہم رہیں گے کا کوئی گھر ہے ہمارے پاس یہ حضب مت کرنا آتا ہوں موسیقی یہ کون ہے اس سے نکاح ہے مہپارہ کا رات آٹھ بجے نہیں صاحب مہپارہ بھی چھوٹی ہے اچھا لگتی تو نہیں ہے اپنی حرکتوں سے کی چھوٹی ہے بہتر ہے کہ مغرب تک یہ نیک کام ہو جائے اسے کہہ دینا تیار ہے بیگم صاحب مہپارہ نے ابھی آگے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ عالی تعلیم حاصل کرے گی تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنی بیٹی کو پڑھا سکو وہ نوکری کر لے گی صاحب کہاں ہمارے دفتر میں تاکہ دوبارہ سے سوہیل کو پھسا سکے یا پھر اس مرتبہ اس کی نظر فضل صاحب پر ہے بیگم صاحبہ میں بار بار اپنی بیٹی کے لیے گالیاں نہیں سنوں گا آپ لوگوں کو یقینا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بہرحال ہم جلد یہاں سے چلے جائیں گے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ کی زمین پر گناہگاروں کے گناہ شپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے میری بیٹی گناہگار ہے بھی نہیں وہ معصوم صرف غریب ہے اور یہی اس کا گناہ ہے اچھا معصوم تو ذرا جا کر پوچھو نا اس معصوم سے کیا کر رہی ہے آج کر کہاں سے اتنی مہنگی بہنگی چیزیں آتی ہیں اس کے پاس ہاں کہاں رہتی ہے ساری ساری رات میری بیٹی کو اپنی حدود پتا ہے ہاں تو پھر تم اسے پوچھو نا کہ وہ آخر کس حد میں رہ کر یہ ٹیسٹ کروانے گئی تھی موسیقی 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 وہ کچھ نہیں بتائے گی اگر اس رپورٹ کی وجہ پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھیں جھوٹ ہے یہ ہزام ہے چلے مان لیتے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن ایسے کئی سچ ہیں جس سے آپ لائل میں ہیں جس کی آپ کو خبر تک نہیں ہیں ایک منٹ سکینہ سکینہ جی بھابی ادھر آؤ موسیقی ذرا رحمت کو بتاؤ کہ جس رات مہا پارا یہاں ماما کے پاس رکنے کے لئے آئی تھی تو وہ کہاں سوئی تھی جی وہ امی جی تو اس کا انتظار کرتی رہ گئی تھی مہا پارا تو رائد بھائی کے کمرے میں ہی تھی پاپا موسیقی صاحب یہ چھوٹ ہے الزام ہے تم ابھی گیا نہیں رحمت آؤٹ ہاؤس کی چابیاں بیچ آئیے رحمت بھی کپ سے بنگلے سے نکلا ہوا ہے اور گھر بھی نہیں پہنچا بھی تک بتانی کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا اللہ خیر کرے بس میں ماؤں کو بتا دوں گا کہ میں آپ کی انار کلی کے ساتھ اور انہوں نے کچھ کہا تو وہ کچھ بھی نہیں کہے گی انہیں سب پتا ہے کیا پتا ہے انہیں یہ پتا ہے کہ انار کلی دیوار میں چنے جانے سے پہنے اپنے شہزادے کے ساتھ دیکھو مہاپارا میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں بلکہ پوری رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں آپ کو شرم نہیں آتی اپنے اعزاب سپاگی سے خبردار خبردار جو تم نے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی آجائے گا بیٹا پریشان مت ہو کہیں کام سے گیا ہوگا میں نے یہ آئے گا دا دے ایک بات پوچھو مہاپارا میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر سکتی لیکن لیکن بیٹا اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دو مجھے موسیقی 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 اٹھارہ گھنٹے کی تو صرف فلائٹ ہے ہاں مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں امہ بارہ کے ساتھ اتنی ارود ہو جاؤں گی اس نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس پہ اتنا ظلم کریں گی ظلم تم اسے ظلم کہہ رہی ہو میں نے تو اپنے بیٹوں کو اس کے چنگل سے بچائے لیکن اس کے لئے تو یہ ظلم ہی ہوا نا اس نے تو ہر چیز پر اپنا حق سمجھ لیا تھا لیکن میں نے تو اس کی ایسی تربیت ہی نہیں کی تھی نہ جانے اس کی فطرت میں اتنا لالچ کہاں سے آگیا اچانک میں تو اب بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے اس کی زندگی برباد نہ ہو وہ سیٹل ہو جائے چیزوں کا لالچ تو دیکھ کر آتا ہے نا جیسے جیسے انسان دیکھتا ہے اس کے خواہش کرتا ہے چیزیں چاہیے تھی تو مانگ لیتی مجھ سے مگر اس نے تو میرے بیٹے کا لالچ کیا میرے رائت کا اور رائت بھی دیکھو کیسے اس کی باتوں میں آگیا ماما وہ جانتی تھی کہ رائت ایک جذباتی لڑکا ہے اور وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے لیکن ماما اس کی لالچ صرف رائت تک نہیں تھی پرنا وہ سوہل کو نہ حق ساتی یاد رکھیں اگر آپ اس کی شادی کہیں اور بھی کر دیتی تو وہ بہانے بہانے سے اس گھر میں آتی جاتی رہتی اور پر سوہل وہ تو مرد ہے کب تک رزیسٹ کرتے موسیقی 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 اسے کہتے ہیں سامپی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی اب مزایا آپ کو ممی جی کیسے میری مام کو بیٹا نہ ہونے کا دانہ دیا تھا اب دیکھیں آپ کے دونوں بیٹے کن انگاروں پر لوٹ رہے ہیں اور بڑا بیٹی بیٹی کر کے اس کی برنامی سے ڈر رہی تھی جیسے میں سمجھتی نہیں ہوں یہ شادی آپ اپنے بیٹوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لئے کر رہی تھی آپ کو ماں پارا کی برنامی کا کبھی خوف تھا ہی نہیں اگر ہوتا تو آج ماں پارا یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہی ہوتی اور سوہر آپ کے خواب تمہیں ایسے چکنا چور کروں گی کہ آپ سوتے ہوئے آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈریں گے میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں just wait and watch بہت پیاری لگ رہی ہو میں نے تمہیں اتنی غور سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کیا یہ کیا ہے رکھ لو کام آئیں گے آپس کی بات ہے شکور کیسے پیسے ہیں اب تو رائد صاحب بھی باہر چلے گیا ہے تو میں نے سوچا میری پیسے دے دوں درورت ہوگی کیوں آئے ہو تم یہاں پر رحمت گھر پانی جاؤں یہاں سے وہ تو میں چاوی لینے آیا ہوں اممہ جی بےگم صاحبہ نے کہایا گھر کی چاوی دے دو بےگم صاحبہ نے تم کو بھیجایا ہے ہمیشہ تو وہ سکینہ کو بھیجتی ہے وہ تو پرانی باتیں ہوئیں اممہ جی وہ تو لیاز میں مردوں کو نہیں بھیجتی تھی لیکن اب بات کچھ اور ہے نکل جاؤ یہاں سے دماؤ جاؤ میں خود جا کر چابی دے دوں نکل جاؤ یہاں سے تاندیس میں میرا ہاتھ اب کیا کہنے آئی ہیں آپ آپ نے کچھ کہنے کے قابل تو چھوڑا نہیں ایک درخواست لے کر آئی تھی آپ کے پاس کہاں بیٹھنے جا رہی ہیں نوکر مالک کا فل بھول گئی ہے کیا اور اب تو آپ نوکر بھی نہیں ہیں رحمت گھر دیکھ رہا ہے اس کو جیسے ہی گھر ملے گا ہم وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں ممی جی کو آپ کے فیچر میں کوئی اٹرس نہیں تو جو بات کرنے کے لیے آئی ہیں وہ بات کر رہی ہیں جب تک ہمارے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے میں جوان لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں گی ممی جی یہ لوگ اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہ سکتے میرے شوہر پر الزام لگا کے آپ اس گھر میں کیسے رہ سکتے اس لیے جتنا کہا ہے اتنا کریں چلے جائیں یہاں سے میری مہاپارہ ایسی نہیں ہے دولن بیگم تو کیا میرا شوہر ایسا ہے شرم آ رہی ہے آپ کو جس گھر میں رہتی ہے اسے ہی بدنام کر رہی ہے جس تھالی میں کھوتی ہے اسے میں چھیت کر رہی ہے نہیں میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں میری مہاپارہ ایسی نہیں ہے وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی بچپن میں جب اس کے پاؤں میں مٹی لگ جاتی تھی تو بغیر دھوئے وہ سوتی نہیں تھی آج بھی اس کے پاؤں میں اپنی ہتیلی پر رکھ کر دھولاتی کیجڑ میں پاؤں ڈال ہی نہیں سکتی اچھا ذرا میرے پاؤں پہ یوں دھلا کر بتائیں میں بھی دیکھ رہا چاہتی ہوں کہ آپ سے پاؤں دھلوا کر میں کتنی پاک ہو جاتی ہوں آپ کو یہاں رہنے کے لیے محولت چاہیے نا اور اب تو رحمت بھی نوکری پر نہیں ہے تو جب تک آپ لوگوں کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو جاتا آپ یہاں میرے پاؤں دھلانے کی نوکری کر لیں آئیے آپ میرے ساتھ موسیقی 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 تو آپ نے کیوں مانی رائیت کی بات کیوں دیا اس کا ساتھ آپ سج بولتی کم از کم میری اتنی بدنامی تو نہ ہوتی بدنامی تو تمہاری ہونی تھی چاہے وہ رائیت کے ساتھ ہوتی یا پھر سوہیل کے ساتھ اور اگر میں تمہارے حق میں سج بول دیتی تو سوہیل مجھے طلاق نہیں ہوتی ایسے عیاش اور برت کے دار شوہر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ طلاق لے کر سج بول دیتی آپ کبھی سکون سے نہیں رہیں گے تم نے سچ بولا کیا ہوا کیا سب نے یقین کر دیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں سچ بولتی تو کیا وہ یقین کر لیتی نہیں وہ کوئی اور جھوٹی گوائی دینے والا لے آتی پھر کیا ہوتا اور ویسے بھی رائیت تمہیں اپنے ساتھ بدنام کر لیتا اور تم اس سے مکڑ نہیں سکتی کیونکہ تم دن رات اس کی کمرے میں خوز کر محبت اور بغاوت کی پٹیاں بڑھا رہی تھی اور کیا پتا کچھ گاری گزری اس کے ساتھ بھابی چلاو مت سارا گھر یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک سونے کے ہار کے پیچھے اپنی ہیری جیسی عزت داؤ پر نکھاتی میں آپ کو بدعا دیتی ہوں آپ کبھی سکون سے نہیں رہیں گی خدا کرے آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا اور آپ کو پتا چلے کے لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور اس کو بچا کے رکھنا کتنا مشکل ہے آپ کبھی سکون سے نہیں رہیں گی موسیقی موسیقی